علم جفر یہ جفر نہیں ہے جعفر ہے اصل میں امام جعفر صادق کی نسبت سے اللہ نے جو علم پر علم کے دروازے کھولی تھے حضرت پرہاروی وہ شخص ہیں مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ جو دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے ایک ہزار کم و بیش سے زیادہ علوم کے اوپر ان کی کتابیں ہیں تین آدمی نے ان کی زندگی بھی اب تک ڈاکٹریٹ پی ایش ڈی کی ہے گزشتہ سترمی ستی کی انسان ہے بتیس سال کی عمر پائی ہے یہ وہ ہیں جن کے پاس اتنے علوم تھے وہ ہستیاں جن کے درس سے ولایت بھی ملی ہے اور علوم بھی ملا ہے آل رسول کے درس سے ولایت بھی ملی ہے فقر بھی ملا ہے فقیری بھی ملی ہے علم بھی ملا ہے تقوی بھی ملا ہے اور رضا بھی ملی ہے اور علوم کے خزانے ملے ہیں ان کے پاس کتنے علوم ہوں گے غیبی لدنی وہ بھی ایسے علوم جن کے مخلوقِ خدا کو جن علوم کی خبر ہی نہیں ان کی تحت تک پہنچنا تو کجا بڑی دور کی بات ہے وہ اس کے کنارے کو نہیں پہنچ سکے شیخ لکھتے ہیں میں ایک محدث کی بہت بڑی تحریر اپنے اقابر میں سے پڑھ رہا تھا فرمایا کہ سب سے پہلے حضرتِ امامِ جعفر صادق کے اوپر بہت بڑی ہستی ہیں لیکن اس وقت میں جو ان کا علم بیان کر رہا ہوں جس سے میں چاہتا ہوں انسانیت کو نفع پہنچیں اور انسانیت کو اس کا نور ملے اور انسانیت کو اس کو راحت ملے اور اس کی وجہ سے انسانیت کے مسائل حل ہو میری کوشش ہے دعویٰ نہیں ہے سو خامیاں سو غلطیاں سو کھوٹ سو جھول جو ان کا علم ہے اس علم سے انسانیت کو نفع پہنچے اس علم میں سب سے پہلے جو ان کے اوپر اللہ جللہ شانہوں نے جس آیت کا نور کھولا تھا وہ تھی سورة توبہ کی آخری دو آیات جن آیات کا نور کھولا تھا سمجھ گئے میں لفظ نور کہہ رہا ہوں سب سے پہلے جس آیت کا نور کھولا ان پہ اللہ جللہ شانہوں نے جس آیت کا نور کھولا نور کھولا قرآن کائنات کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اس آیت کا نور ہے کہ ایک جماعت ہوتی تھی فوج میں چونکہ دن رات یہ آیت پڑھتی تھی اور رب کی رحمتیں متوجہ ہوتی تھی اور اللہ کا نور متوجہ ہوتا تھا اس آیت کے ساتھ نور ہے اور میں اگر موقعات کی دنیا میں جاؤں موقعات کی دنیا میں اس آیت کے موقعات ان کے نام وہ ایک انوکھا چپٹر ہے میں نے ایک بات آپ سے عرض کی ہے حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے امام ہاں شہنشاہ تاجدار عظیم سے عظیم تر ہستی وہ فرماتے ہیں میرے اوپر اللہ نے علوم کی جب علم کی قرآن کی اور معرفت کی جب رائیں کھولی ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے اوپر ہی اس آیت کا نور کھولا ہے اس آیت کا نور کھولا ہے سارا قرآن برکت ہے یہ آیت تو کوئی اوج انوکی نعمت ہے ولایت اس آیت سے ملتی ہے فتوحات اس آیت سے ملتی ہیں خیریں اس آیت سے ملتی ہیں ہاں دیدار مصطفیٰ اس آیت سے ہوتا ہے برکتوں کے خزانے ارشی نظام متوجہ اس آیت سے ہوتا ہے سارا قرآن نور سارے حدیث نور سارے نور ہی نور ہیں میں تو آج اس آیت کی بات کر رہا ہوں سیکھیں اس کے ساتھ دوستی کریں اس کے واقعات ہی واقعات ہیں آپ واقعات میں گھومیں اس کے عجیب انوکھیں واقعات ملیں گے اس آیت کے پڑھنے والے کو کیا فرمایا شیخ شبلی میں نے وہ کیا ہے جو مدینہ والے کو دیکھا ہے یہ خواب میں گئے ہیں آقا نے پشانی پہ بوسا دیا ہے کھڑے ہو کے اور محبت سے بٹھایا ہے میں نے وہ کر دیا ہے میں نے کونسی نئی بات کر دی اور شیخ شبلی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا فرمایا میں نے کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز کے بعد میں نے لکت جاکم والی دونوں آیتیں نہ پڑھی ہوں